مہترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابیکا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکم سوال آیا ہے کہ حضرت چھوٹے بچوں کو اگلی صفح میں کھڑے ہونے دیا جائے یا نہیں دیا جائے دیکھیں حضرات اس مسئلے کی دو صورتیں بنیں گی کہ بچہ اگر اتنا چھوٹا ہے کہ سمجھ بوجھ نماز کی بلکل رکھتا ہی نہیں وہ جانتا ہی نہیں کہ نماز کیسے پڑی جائے گی تب تو اسے سف سے بلکل دور رکھا جائے اور اگر اس سے یہ اندیشہ ہو کہ مسجد میں کچھ ناپاکی پھیلائے گا گندگی پھیلا دے گا تب تو مسجد میں لانا ہی بلکل منع ہے ہاں تھوڑا سمجھدار ہو تو لاسکتے ہیں اور اسے پیچھے کھڑا کریں گے مردوں کی جماعت کے بعد بچوں کی سف بنانے کا حکم ہے اگر بچہ اتنا بڑا ہے دس گیارہ بارہ سال کا کہ وہ جانتا کہ یہ نماز ہو رہی ہے نماز کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو اسے کسی بھی سف میں کھڑے ہونے کی اجازت ہے اسے نہ روکا جائے اگرچہ اگلی سف میں ہی کیوں نہ کھڑا ہو گیا ہو اور آج کل ہمارے نمازی حضرات کہتے ہیں کہ بچہ ہی سے کونے ہو جاؤ نہیں ایسا نہیں اگر سمجھدار بچہ ہے نماز کو جانتا ہے تو کونہ نہیں وہ کہیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے جہاں اس کو جگہ ملے چاہے سینٹر میں ہو چاہے درمیان میں ہو ادھر ادھر ہو کدھر بھی جگہ ملے کھڑا ہو سکتا ہے اگر سمجھدار ہو تو نماز جانتا ہو یہ نماز ہے نماز پڑھنے جانتا ہو اس کا نماز یاد ہو اور مسجد کا عدب و احترام جماعت کا عدب و احترام سب جانتا ہو تو اس میں کئی حرج نہیں ہے امید ہے کہ یہ مسئلہ بہ آسانی آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نماز سے پنجھ گانا کا شوق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب